اب الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے کسی اتحاد اور کہیں شدید اختلافات کہیں میل ملاقاتیں اور کہیں قانونی دعو پیچے جیسے جیسے باکستان عام انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے سیاسی گہمہ گہمی بھی بڑھتی جا رہی ہے کل ہی میاں نواز شریف نے انتہائی مصروف دن گزارا ہے پہلے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی معاملات میں مصروف تھے اس کے بعد مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اچھا پتہ ہے مدسر کچھ ایسی خبریں تھیں کہ شاید یہ کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں مولانا سے اس طریقے سے رابطہ نہیں کیا لیکن خیر یہ اچھی بات ہے کہ میاں صاحب بھی بڑے زیرک سیاستدان ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو مولانا سے بھی انہوں نے ملاقات کر لیا البتہ پیپلز پارٹی ابھی بھی ناراض ہے دیکھتے ان سے کیا بات چید ہوتی ہے تو آپ کو عدالتی کارروائی کا بھی ہم حال بتاتے چلیں جو کل ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ساوک وزیراعظم نواز شریف کی ایون پیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر ستائیس نومبر کو دلائل طلب کر لی ہیں اور اب یہ معاملہ اگلے ہفتے دیکھا جائے گا دوسری جانب کل جناب نواز شریف ملاقات کے لیے اس خود اسلامباد نے مولانا کی رہائش کا پہنچے مریم ساتھ میں شہباز شریف تھے مریم مورنگ زیب تھیں ڈار صاحب بھی ساتھ تھے تو اس ملاقات میں یہ تیہ پایا کہ آئندہ مل کر چلنا ہے تو الیکشن کے مراحل کو بھی باہمی مفاہمت اور ایجسمنٹ کے ساتھ آگے بڑھانا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اب یہ واقعی اتحاد کام کرتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلمی نون سے کہ سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی نون کے رانمائے جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ساتھ بھی آپ بات کر رہے ہیں جی ڈی اے کے بھی آپ کے ساتھ اتحادی نظر آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ہے تو پاکستان مسلمی نون نے یہ تیہ کر لیا پورے پاکستان میں اتحاد کے ساتھ اب الیکشن میں جا رہے ہیں جہاں دیکھیں فرشور کوئیٹ یہ ہے کہ حالیہ تاریخ میں اگر کوئی مقبول ترین جماعت تھی دو آزار اٹھارہ میں جن کی حکومت تھی تو وہ مسلم لیگ نون ہی تھی اور ان کا ساروں کے ساتھ رابطہ تھا اور ملٹ چل رہا تھا پھر ہم نے اس کو ڈس کو ڈس منٹل کیا وہاں بلوچستان میں باپ بنا دیا باقی بھی آپ نے دیکھا کہ لیڈرز وغیرہ کو پرائم منسٹر کو اٹھا دیا باہر چلے گئے تو آج بھی صورتحال تو وہی ہے یہ لوگ جو شامل ہو رہے ہیں یہ کوئی پولٹیکلی نابالک تو نہیں ہے ان سب کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں اگر کوئی کریڈبل لیڈر ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے جس کا ایک تجربہ ہے جس کی سفارتی سرطہ کی اوپر ایک پذیرائی ہے جو ایک بزنس کمیونٹی کا بندہ ہے جس کو ایک آنومی کی سمجھ ہے تو اس لیے بلوچستان میں بھی وہی صورتحال بہان ہو رہی ہے جو دوہزار اٹھارہ سے پہلے تھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پولیسی پر عمل کر رہے ہیں اور میدان میں اتریں گے لیکن میں ان دو جماعتوں کا ذکر لازمی کروں گی جو ایک آپ کو لادلا پلس اور ایک لادلا سوپر کہہ رہی ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ کی حالی میں ایمکیم سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس پر پیپلز پارٹی خاصی ناراض ہے کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں کچھ ناراضگی کا اظہار بھی کی ہے تو ان کو بھی منانا چاہیے کیا خیال ہے بلکہ میں پہلے آپ کو سنوا دوں انہوں نے کل گلا کیا کیا ہے ایمکیم پاکستان بدقسمتی سے جس قسم کی حرکتیں اور اچھی ہتھکنڈے شروع کیے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو کل سے کچھ ٹی وی چینلز خبریں چلا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے گھروں کے باہر وہ لوٹے لٹکا دیئے ہیں یہ غلط ہے یہ ایمکیم وہی حرکتیں کر رہی ہے اگر چھوڑے گا تو اس کے ساتھ برا عشر ہوگا وہ حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں جو شمولیتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد اتنا سٹ پٹا جانا ایمکیم کا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شہر میں مقبولیت ہے اس سے پریشان ہے یہ دھنکیاں دینا اور میز گائٹ کرنا ادھاروں کو اور خوف احراز پلانا یہ شکوے ایمکیم سے بھی انکوں سے بھی انکوں ہیں اور آپ لوگوں سے بھی ہیں کیا آپ رسپونڈ کریں گے آپ اس پر دیکھیں ہر پارٹی جو ہے نا باشیبول پیپل پارٹی مسلم جو آپ کی ہے ایمکیم وغیرہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ اپنے لیے یہ سطح کو ہموار کرے اور پیپل پارٹی اپنے طور پر اگر گلے کری اور وہ جائے اگر وہ ٹھیک ہے کہ جو لوگ ان میں شامل ہو رہے ہیں ان کو تنگ کیے جائے تو یہ ناجائز بات ہے ایسے انہا نہیں چاہیے لیکن اگر ایمکیم ان کے ساتھ اتحاد کرتی تو وہ بڑے خوش ہوتے ابھی اس نے اتحاد ادھر کیا ہے تو اس لیے پیپل پارٹی کو چاہیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جب پچھلی دفعہ دوہزار تیرہ مائے تھے تو اس وقت تک سندھ میں کشنطل عباد صاحب گورنر تھے تو پارٹی کا بڑا پریشر تھا یہ نواز شریف کی اوپر کہ ان کو اٹھا ہے اپنا گورنر تو لگا سکتے ہیں آپ ہر وقت انہوں نے کہا بھی رہنے دیں ابھی پھر کشمیر کی اندر بھی نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی جی کہ بالکل رائپ ہے اور ہم چینج کر کے اپنی گورنمنٹ پیپل پارٹی کی اقالبن گورنمنٹ انہوں نے کہا نو پھر گلگت بلتستان کی انہوں نے کہا کہ یہ خار پچھار ٹھیک نہیں ہے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور سب کو لے کے چلنا ہے تو آئی ام شور کہ ان ایڈیشن ٹو امامی نیشنل پارٹی مولانا فضل الرحمن کا گروپ باپ کا ایم کیو ایم ایون پیپل پارٹی کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ گفت ہوگی ابھی چکے یہ ایلیکشن کی مہم چلنی ہے تو پیپل پارٹی نے اپنا زہر ضرور لگانا ہے اور انہوں نے لیکن میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ پیپل پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو وہ اپنا جو منیفیسٹو ہے وہ بتائیں لوگوں کو ایک لیا فوق دے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور ہاو بل یو بی دی بیسٹ ٹو 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 ٹی کنٹری اوٹ اف ڈس پروبلم تو آپ صرف یہ لادلہ سپر لادلہ اور یہ وہ کہتے رہے پوائنٹ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اچھا لیکن جل سب ایک اور چیز بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ خود بھی ماشاءاللہ عمر کو اس حصے میں جسے آپ بزرگ کہا جا سکتے ہیں ویسے تو ہمیشہ جوان رہتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بزرگ ہیں وہ ہٹ جائیں اور نوجوانوں کو آنے دیں بلاول کہہ رہے ہیں تو وہ پھر یہ کہا جا رہا ہے نیا سفر ہے پرانے چراغ گل کر دو پرانے چراغں کو گل کرنے کی بات ہو لی دیکھتے نئی کی آردت تو ساراں خود پہ ای ٹھنگ ان کو گروم ہو کے آنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں اور آپ کے ناظرین بھی کہ دیر ایز نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس جو لوگ زندگی کا ایک سبق سی کے آگے تجربہ کار ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں ابھی امریکہ میں کون صدر ہے یوت کا لگا ہوا یا اور بہت سے ملکوں کی اندر بڑی مثالیں ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ لیبر پارٹی ایک وقت میں برطانیہ پر چھائی ہوئی تھی سر ونسٹن چرچل اور اس کے بعد ان کے باقی ٹونی بلیر وغیرہ سارے لوگ ادھر تھے لیکن اپنی اپنی ٹرم کے اوپر ملسلہ نہیں بنانے جائے گے ایفٹ کریں اچھا میں سے تیم پیپل کیا آپ کا پلان کیا ہے جنرل سب ایک بات میں سے ہے کہ ان ایدر ویپ پرسیپشن کا بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے جب سے میا صاحب کی 21 اکتوبر سے آمد سے پہلے سے ہی یہ جو ایک شروع کر دیا کہ سٹیج سجا دیا ریلیف دے دیا ریاست رک گئی آئین رک گیا انہوں نے بقاعدہ مطلب ایک پروپاگینڈا ہی ہو گیا کہ جی وننگ ہورس ہے نون لیگ تو آپ کو کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ اس پروپاگینڈا کا فائدہ بھی ہوا ہے جی جی دیکھیں یہ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ ابھی کسی ٹانگا پارٹی کی پیچھے تو نہیں پڑیں گے نا وہ تو دیکھیں ابھی جو میہ صاحب آئے ہیں اور ان کے کوٹ کے اندر ابھی پیش ہو کے اپنے سارے مقادمات کا سامنا کریں گے تو یہ وہ چیزیں انڈو ہو رہی ہیں جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی جو ان کی وائز کی ڈیتھ ہوگی ان کی مدر کی ڈیتھ ہوگی ان کو باہر رہے ان کو پرائم میسٹر شیپ سے اٹھا دیا ان کو کیا کچھ نہیں چور ڈاکو گالیاں بہنوں کی بچوں کی آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہم چلی ایسی زہرہ نود اور ابھی جب ان لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بندہ تو واپس آیا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اور وائز لوگ اس کے کہتے تو پھر ان کو خیال ہوا کہ یہ تو ہمارا پراپیگنڈا جس پہ کروڑوں روپے ہم نے خرج کیے تھے وہ تو بیک فائر کر رہا ہے بنکہ دوسری سائل کی اوپر ایسے انظامات آ رہے ہیں جو کہ مطلب ہے ایسے ناقابل فہم ہے اور بندہ ایران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہوا میں بہت سے چیزیں نہیں کہنا چاہتا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی اس آنمدگی کو ختم کریں ملک کو آگے چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے سیاست ضروری ہو لیکن ملک کو آگے چلانا یہ بڑی زبردست بات آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو آج صبح ایک بڑی اچھی خبر غزہ کے حوالے سے کمز کمائی ہے کچھ ریلیف کی کہ عارضی جنگ بندی کا معاملہ ہے ادھر سے بھی قیدیوں کو رہا کرنا ادھر سے بھی کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی بہتر سیچوئیشن آگے غزہ کی نظر آ رہی ہے صرف فلسطینیوں کے لیے کوئی ایک ریلیف کا معاملہ دیکھیں آ تو رہی ہے دیکھیں آ تو رہی ہے لیکن جو حماس کے لوگ ہیں اور فلسطینی ہیں انہوں نے اسرائیوں کو نا پنچھنے چبا دیئے یہ نتن یہو جس کی ایروگنس اور غرور جو ٹوٹ نہیں رہا تھا وہ ہمبرد ہوا ہے اور ابھی بیٹھ کے بات کر رہے پریزن رفوار کی لیکن بینال اتوامی ضمیق اگر جو ہے نا وہ زندہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وار کرائمز پر نتن یہو کو ٹرائی کرے کیا یہ ان بچوں کی اور بوڑوں کی اور خواتین کی جو شاکتیں ہیں وہ رائے گاں جائیں گی ایٹھنگ کی انٹرنیشنل کوٹ اگ جیسٹس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ چلو قیدی تو آگے پیشے کریں نمبر ون بات یہ ہے کہ ان کو حق وہ جو ٹو نیشن کی بات کرتے ہیں جو روٹ کاز ہے اماز کے اس حملے کی اور جو روٹ کاز ہے جس کے اوپر یہ ظلم و سکم ہوتا ہے اس روٹ کاز کو ختم کیا جائے اور یہ جو ظلم ہوا ہے جو کہ انسانی تاریخ کے علمنات لمحے ہم نے دیکھیا بچوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا تھا ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر انٹرنیشنل کوٹ اگ جیسٹس میں نتن یو کو اریسٹ کر کے لے جائے جائے اور اس کے اوپر وار کرائیم چڑھا جائے اس کے اوپر یونائٹی نیشن کا سیکٹری جنرل بھی شور کرتا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ریزائن کر دینا چاہیے ان کے اندر اتنی آنڈیسٹی ہے تو میرے خواہد میں اس کو یہاں چھوڑنا نہیں چاہیے ظلم اور ستم کو وہ حق دفاع کا نام دے رہے تھے تو یہ بارال بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس ظلم اور ستم پر اب انٹرنیشنل کوٹ اوپ جسٹس میں جانا وہ لازم ہو گیا جنرل صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر عبدالقیون صاحب